السلام علیکم اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں شکریہ میں بہت خوش تھا میری خوشی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آج میری شادی تھی مجھے میرے خوابوں کی شہزادی مل رہی تھی اس کے بارے میں میں نے سوچا تھا کبھی یہ تمنا نہیں کی تھی کہ وہ مجھے مل جائے گی کیونکہ اس کی تمنا کرنا ایسا ہی تھا جیسے کوئی بنجارہ کسی شہزادی کی تمنا کر بیٹھے بہرحال میری خوشی کی انتہا نہ تھی اس کے خیالات سے میں اچھی طرح سے واقف تھا مگر اب نہ جانے کیوں وہ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی اور اسے سوچ سوچ کر حلکان ہونے کے بعد میں بہت خوش تھا کہ میری شادی اسی سے ہو رہی تھی مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ میری کون سی چیز دیکھنے کے بعد شادی کے لیے رضا مند ہوئی تھی اور اسے مجھ سے کس چیز کی طلب ہے آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب میری سوہاگ رات تھی اور میں بہت زیادہ خوش تھا یہ خوشی مجھ سے سنبھالے نہیں سمل رہی تھی میں نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا اپنی بیوی کو گھونگٹ اوڑ کر اپنا منتظر پایا میرے چہرے پر ایک دم مسکراہت آگئی ایسے کسی منظر کی تمنا میرے دل میں نکاح کے بعد سے پڑی شدت سے سر اٹھا رہی تھی جو حقیقت کا روپ لے کر میرے سامنے تھی میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرتا تھا اتنا کم تھا بگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس خوشی کو میں ابھی دل و جان سے محسوس کر رہا ہوں کچھ دیر بعد اسے منانے کے قابل بھی نہیں رہوں گا میں نے اس کا گھونگٹ اٹھایا اور جب اس کے چہرے پر نظر پڑی تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا وہ سچ مچ بہت حسین لگ رہی تھی اس نے شرما کر پلکیں چھکا دی مجھے اس کے قریب جاتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا نہ جانے اس کا رییکشن کیا ہوتا مگر ڈرتے ڈرتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے رونمائی کی انگوٹھی پہنائی اور پھر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا میں چاہتا تھا کہ اس کے قریب جانے سے پہلے اسے ریلیکس کر لوں اس کا ہاتھ ہولے ہولے کام پر رہا تھا اور بے تہاشا گرم ہو رہا تھا مجھے اس کے ہاتھوں کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی وہ بھی میرے قریب آنے کے لیے اتنی ہی بے قرار تھی کہ جتنا میں بے قرار ہو رہا تھا اور پھر آہستہ آہستہ ہم دونوں کے بھی سارے پردے ہی گرتے گئے اور ہم ایک دوسرے میں مکمل طور پر کھو گئے ہماری سانسوں کی گرمی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی کبھی کبھی میری بیوی کے لذت کی وجہ سے سسکی نکل جاتی تھی اور مجھے یہ بات اور بھی زیادہ جوش دلا رہی تھی اور میں اپنی بیوی میں کھوتا ہی جا رہا تھا اس کے حسین اور دلکش وجود کا ضرور جیسے میرے دل میں ہر بار نئی امنگوں کو بیدار کر رہا تھا اور میں بار بار اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا مجھے اس کے حسن نے جیسے اپنا عسیر کر لیا تھا اور اس سے ایک منٹ بھی دور ہونے کو میرا دل نہیں کر رہا تھا وہ بھی بڑے لارڈ سے ناز سے میرے قریب ہو رہی تھی جیسے اسے اس بات کا مکمل طور پر احساس ہوگا کہ میں اس کے دلکش وجود کی بھول بھلیں گوں میں گم ہوتے ہوئے لمحہ ولمحہ اس کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہوتا جا رہا ہوں وہ بھی شدر سے میرے قریب آ رہی تھی اور میرے ہر عمل میں میرا مکمل طور پر ساتھ دے رہی تھی اس کے ہر عمل سے اس کی دیوانگی کا اظہار ہو رہا تھا اور میں اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ مجھے اس قدر دلکش اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر محبت کرنے والی بیوی ملی تھی اور اب یقیناً زندگی پھولوں کی سیج بننے والی تھی اور میرے لیے زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں رکھی ہوئی تھی آدھی رات کا وقت ہوگا اور میں نہ جانے کتنی بار اس کے قریب گیا میری بیوی ابھی بھی میرے قریب آنا چاہتی تھی اس کی طرف سے پہلی پیش قدمی مجھے ہر بار اس کے قریب جانے پر مجبور کر دیتی تھی میری شادی کی رات تھی اور میں اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے بار بار اس کے قریب جا رہا تھا اور اسے اپنے ہر عمل کے ساتھ محبت اور سکون کا احساس دلا رہا تھا میرے بیوی کا ایک اکیجتہ مقدس بندنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو مطمئن کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو سکون کا احساس دیتے رہیں میرے ہر عمل کے بعد وہ مکمل طور پر مطمئن ہو جاتی تھی مگر پھر میرے پاس آ جاتی تھی میں نے کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی شادی سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں کیا تھا اس لیے میں بہت تھک چکا تھا مگر وہ بہت شدت پسند تھی اس نے پھر میرے قریب ہونا چاہا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اسے اپنے ساتھ رپٹا کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا وہ بھی شاید سمجھ چکی تھی کہ میں تھگ کیا ہوں اس نے براہراز مجھ سے پوچھ لیا کہ کیا میں تھگ کیا ہوں تو میں بہت حیران ہوا اس کی بات سن کر اتنی بیباک لڑکی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی اس کی بیباکی مجھے اچھی بھی لگ رہی تھی مگر ساتھ ہی ساتھ میں حیران ہو رہا تھا کمرے میں آتے ہی مجھے اس کا الگ روپ دیکھنے کو ملا تھا وہ بہت شرمائی گھبرائی ہوئی بلکل چھوئی موئی کی طرح محسوس ہو رہی تھی جس کا ہاتھ پکڑنے پر بھی لرستہ ہوا محسوس ہو رہا تھا مگر جیسے ہی میں اس کے قریب گیا مجھے اس کا بلکل ہی دوسرا روپ نظر آیا میں نے اس کے بالوں کو پیار سے سہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں میں تھک چکا ہوں بس اب اب سونا چاہیے اس نے کہا عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھے کہ ایک منٹ پھر آپ کبھی نہیں تھکیں گے یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی اور پھر اس نے جو کیا اس نے میرے ہوش ہی اڑا دیئے تھے میں چیختا ہوا کمرے سے بھاگا کیونکہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا اس نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ مجھے چیخت کر کمرے سے باہر بھاگنے پر مجبور کر دیا میں کمرے کے باہر پریشان بیٹھا ہوگا تھا رات کا منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا میں بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا میرا سر بھی دکھ رہا تھا مگر میں اپنے کمرے میں واپس جانے کے بارے میں بالکل بھی سوچ نہیں سکتا تھا پوری رات میں نے چھت پر گزار دی تھی میری بیوی مجھے ٹھونٹے ہوئے چھت پر بھی آئی تھی مگر میں کونے میں چھپ گیا تھا وہ مجھے یہاں وہاں دیکھ کر چلی گئی تھی میں اس قدر خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اس کے سامنے بھی جانا نہیں چاہتا تھا اسی طرح رات گزر گئی تھی اور جیسے ہی صبح کی سفیدی نمودار ہوئی میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا رات کے جذبات کچھ کم ہوئے تو مجھے اپنی بیوقوفی کا احساس بھی شدہ سے ہو رہا تھا میں نے پہلی ہی رات اپنی دلہن کو کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا تھا اور اسے خود کو دھونٹا دیکھ کر بھی چھپ گیا تھا یہ بالکل بھی اخلاقی حرکت نہیں تھی مگر یہ سب کرنے پر مجھے اس نے ہی مجبور کیا تھا میں نے بیوی کی طرف دیکھا وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمائیا تھے شاید مجھے ساری رات دھونٹی رہی تھی اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی شاید وہ روتی بھی رہی ہو مجھے ایک پل کے لیے ندامت نے بری طرح سے گھیرا مگر وقت کم تھا میں نے اپنے کپڑے نکالے اور نہانے کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے چلا گیا نماز ادا کرنے کے بعد میرا دل گھر جانے کے لیے نہیں مار رہا تھا اس لیے میں اپنے کھیتوں کی طرف جلا گیا تھا اور وہیں پر بیٹھ کر سوچ رہا تھا مجھے اس وقت صرف سکون چاہیے تھا تاکہ میں تمام باتوں کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے سوچ سکوں اور کسی فیصلے پر پہنچ سکوں میں بینہ سوچے سمجھے کسی کے بارے میں کوئی رائے حتمی طور پر قائم نہیں کرنا چاہتا تھا مگر رات کو میری بیوی جس طرح سے میرے قریب آئی تھی اور اس کے بعد اس نے وہ کام کیا تھا کہ مجھے کمرے سے باہر جانے پر مجبور کر دیا تھا اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سب کے بارے میں سوچ رہا تھا حالانکہ ایک رات اس کے ساتھ گزارنے یا شاید نکاح کے بندن میں بندنے کے بعد مجھے اپنی بیوی سے بہت ہی زیادہ محبت ہو گئی تھی میرا دل بار بار اس کے پاس جانے کے لیے مچل رہا تھا میری زندگی کی اتنی حسین رات کی صبح اس طریقے سے ہوگی کہ میں اپنی بیوی سے چھپتا ہوگا پھروں گا میرے ابو کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور میری ماں نے مجھے بہت محنت اور مشکت کے ساتھ پالا تھا ہم بچپن سے غریب تھے مگر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا محنت کے بلبوتے پر ہمارے مالی حالات بہترین ہوتے گئے میں نے ایک سادہ سا گھر بنایا تھا رشتہ داروں میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے پاس اب اتنی دولت ہے کہ میں کہیں بھی کوٹھی بنگلہ یا گاڑی خرید سکتا ہوں میں ابن زندگی کو گزارنے پر مجبور تھا کیونکہ یہ میری عادت بن چکی تھی اور مجھے سادگی زیادہ پسند تھی میری ماں بھی ایک کنات پسند عورت تھی اس نے بھی بہت زیادہ روپے پیسے دیکھ کر اپنا سبھاؤ نے ہی بدلا تھا ابھی تک سادگی سے زندگی گزار رہی تھی حالانکہ ہمارے سارے رشتہ دار جیسے جیسے پیسے والے ہوتے جا رہے تھے ان کے مزاج میں تبدیلی آتی جا رہی تھی مگر میں اور میری ماں آج بھی اسی مزاج کے تھے جس کے سبب ہمارے رشتہ دار یہی سمجھتے تھے کہ ہم شاید ابھی تک ہی نہیں حالاتوں میں پس رہے ہیں میری بیوی کا نام نورین ہے نورین میرے چچا کی بیٹی تھی میں نورین کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا دل ہی دل میں کب اس کی محبت جڑے پکڑ گئی تھی مجھے پتا بھی نہیں چلا تھا مگر میرا چچا بہت مغرور اور ہر بات میں دکھاوا کرتا تھا اسی لئے میں نے کبھی بھی اپنے دل میں اس خواہش کو جنم لینے نہیں دیا تھا کہ میں نورین سے شادی کروں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ سب ممکن نہیں ہے میں سادہ زندگی گزارتا تھا اور سب بھی کوئی یہ لگتا تھا کہ میں غریب ہوں اور میری یہی گربت کا دکھاوا ہی کہ مجھے سب رشتہ داروں کی اصلیت دکھا رہا تھا اس لئے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں رشتہ داروں کو اپنے پیسے کے بارے میں بتاؤں ایک دن میں کھیتوں سے واپس آیا تو میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلائیا اور کہا کہ اب وہ چاہتی ہے کہ میری شادی کر دیں ان کی طبیعہ خراب رہنے لگی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ گھر میں کوئی بہو آ جائے جس سے رونک بھی ہو جائے یہ ہر ماں کا خواب ہوتا ہے مرنے سے پہلے سب ہی اپنی بہو اور پوتے پوتیوں کو دیکھ لینا چاہتی ہیں میری ماں نے زندگی میں بہت ساری قربانیاں دی تھی اور میں ان کی دل سے قدر کرتا تھا میں نورین سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کے علاوہ کسی سے کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا مگر اپنی ماں کی خواہش کا احترام کرتے میں نے ہاں کر دی اور ماں نے اگلے دن مجھے اس بات کی خوشخبری سنا دی کہ نورین کے گھر میں میرا رشتہ لے کر جائے گی میں حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا وہ بات جو میں نے کبھی خود سے بھی نہیں کہی تھی میری ماں کو نہ جانے کیسے پتا چل گئی تھی جس پر میری ماں نے ہستے ہوئے مجھے چھیڑا اور کہا کہ نورین کی طرف دیکھتے ہوئے تمہاری آنکھوں کی جوت چمک اٹھتی ہے اسی سے مجھے سب پتا چل گیا کہ تم نورین کو پسند کرتے ہو بیٹا میں تمہاری ماں ہوں تمہاری آنکھیں باتوں سے بھی خوب اچھے طریقے سے واقف ہوں یہ سب سن کر مجھے اپنی ماں پر بے حد پیار آیا تھا مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں کی کوئی بے عزتی کرے مجھے معلوم تھا کہ اگر میری ماں چچا کے گھر میں رشتہ لے کر گئی تو وہ یقینی طور پر میری ماں کی بے عزتی کریں گے جو کہ مجھے بالکل بھی برداشت نہیں تھا میں نے اپنی ماں کو منع کرنا چاہا لیکن میری ماں چچا کے گھر میں رشتہ لے گئی میرے چچا نے اچھے طریقے سے بات بھی نہ کی لیکن سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا مجھے مکمل امید تھی کہ وہ نہ کر دیں گے اور گھر آتے ہی میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ اب آپ کچھ بھی نہیں پوچھیں گی وہ خود ہاں یا نہ میں جواب دے دیں گے میری نورین سے شادی ہوتی نہ ہوتی میری اس کے لیے محبت کم ہونے والی نہیں تھی ایک دن میں غصر کھانے میں نہا رہا تھا کہ جب مجھے ایسا لگا کہ نورین ہمارے گھر آئی ہے اور بات کر رہی ہو میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور باہر نکلا میں جلدی سے باہر آیا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا میں ماں سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا نورین آئی تھی مگر نہیں بوجھ سکا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ نورین کے بارے میں کرید لگا کر میں اپنی ماں کے دل کا بوجھ بڑھاؤں چمک ختم ہو جاتی نورین کے بارے میں پوچھنے کا خیال میں نے دل ہی دل میں دبا لیا اور چپ چاپ خیتوں میں چلا گیا جب میں کام سے واپس آیا تو ماں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ چچا نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے جس پر میں نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا میری ماں نے صاف کوئی سے کام لیا اور کہا تمہارے چچا رشتے کے لیے راضی نہیں تھے لیکن نورین کی خواہش پر ہی وہ اس رشتے کے لیے راضی ہوئے ہیں اور تمہاری شادی کر رہے ہیں شادی کے لیے انہوں نے بڑی بڑی شرطیں رکھی ہیں کہ تم نورین کے نام ایک گھر کرو گے اتنا سونا لے کر جائیں گے مجھے نہیں معلوم تھا نورین نے کس وجہ سے ہاں کی ہے مگر نورین نے اس دن نہاتے ہوئے مجھے دیکھ لیا تھا کیونکہ ہمارے غسل کھانے کی چھت نہیں تھی اور میری جسامت کو دیکھ کر وہ بری طرح سے مجھ پر فیدا ہو گئی تھی وہ ایک طاقتور مر سے شادی کرنا چاہتی تھی اور میں بالکل ہی ویسا تھا اس لیے اس نے میرے لیے ہاں کر دی تھی میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار تھا پہلے تو میں نے کبھی اس کو پانے کے بارے میں سوچا نہیں تھا مگر جب سے اممہ نے اس کے گھر سے رشتہ پوچھا تھا مجھے بھی ایک امید لگ رہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ نورین کسی اور کی نہ ہو ہم دونوں کا رشتہ طیپ آ گیا اور منگنی ہو گئی میں بہت زیادہ خوش تھا اور یہ خوشی کی بات بھی تھی میری خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی میری ماں بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوتی تھی بلاخر شادی کا دن آ گیا اور ہم دونوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو گئی نورین کے ابو نے جن جن چیزوں کی ڈیمانڈ کی تھی ہم نے وہ ساری ڈیمانڈز پوری کر دی تھی رشتہ دار حیران تھے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا وہی کچھ رشتہ دار باتیں بنا رہے تھے کہ ہم نے کسی سے کوئی کرز لیا ہے میں نے سب کو بتا دیا کہ میں اتنی دولت کا مالک ہوں لیکن میں ہمیشہ سادہ زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا رہا ہوں اور سب لوگ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں یا میں مفلس ہوں میری یہ بات سن کر ہماری شادی میں مہمانوں پر جیسے سکتا سچا گیا تھا اور پھر چچا بھی ہر ہر موقع پر میرے ساتھ بہت ہی خوش دلی سے پیش آئے میں نہیں چاہتا تھا کہ اب نئے رشتہ دار بن گئے ہیں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ موں بگاڑی رکھیں ورنہ میرا اپنی دولت کی خبر نشر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا نورین رخصت ہو کر ہمارے گھر آگئی لیکن اس نے چہرہ گھنگٹ میں چھپایا ہوگا تھا میں نے ایک بار بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا وہ مارڈرن تھی اور بہت خوبصورت تھی اس کا اس طرح سے گھنگٹ میں اپنا چہرہ چھپانا مجھے پریشان کر رہا تھا لیکن میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ آج کل لڑکیاں ہر اس چیز کو اپناتی ہیں جو ٹرنڈنگ میں ہو جب میں کمرے میں گیا تو تب بھی وہ گھنگٹ ورڈ ڈالے بیٹھی ہوئی تھی میں نے اس کا گھنگٹ اٹھایا تو شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی میرے حجلہ اروسی میں نورین بیٹھی ہوئی ہوگی میں نے تو خواب میں بھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا اور وہ سب حقیقت میں میرے سامنے تھا میں خوشی کی آخری سرحد پر تھا اور پھر بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ میں نے رونمائی کا تحفہ دیا اور اپنی نیزندگی کا آغاز کیا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں مجھے ایک بہت بڑا دھچکہ لگنے والا ہے نورین مکمل طور پر میرا ساتھ دے رہی تھی اور وہ سب کر رہی تھی جو شاید فلموں میں انگلیش فلموں میں کیا جاتا ہے میں ہمیشہ لڑکیوں سے بہت دور رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ لڑکیاں اس طرح سے ساتھ دیتی ہیں مجھے تو یہی لگتا تھا کہ لڑکیاں بہت شرمائی ہوئی رہتی ہیں اسی لیے نورین بھی اس طرح سے شرماتی رہے گی مگر اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بخلا گیا تھا آدھی رب تک میں اپنے آپ کو مکمل طور پر تھکا چکا تھا اور جب میں نے اس سے اس بات کا اظہار کیا تو وہ چیز لے کر آئی اس نے میرے ہوش ہی اڑا دیا تھے اور میں چیخیں مارتا ہوا کمرے سے باہر ہی بھاگ گیا وہ ایک ڈبا لے کر آئی تھی جس پر چھپکلی اور سام بچوں کی تصویر بنی ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اس نے استعمال کیجئے جسے دیکھ کر میں چیختا ہوا کمرے سے بھاگ گیا تھا میں نے اکثر سنا تھا کہ انگریز وغیرہ اپنی ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے سامپ اور بچوں کا تیل استعمال کرتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ میری بیوی بھی مجھے وہی سب استعمال کروائے گی اس لیے میں ڈر کر وہاں سے بھاگ آیا مگر مجھے ایسی بے باک بیوی ہرگز پسند نہ تھی اور اب میں اپنی پسند کو کوس رہا تھا نہ جانے کیوں میں نے نورین کے بارے میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ مشرقی لڑکی ہوگی اس کی بے باکی مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگی تھی اس لیے میں بیٹھا ہوگا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس نے پہلے بھی تعلقات بنائے تھے جو اس قدر دیوانی ہو رہی تھی ورنہ پہلی بار میں کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں کرتی یہ سب باتیں میرے ذہن میں چھائی ہوئی بدگمانی کو مزید بڑھاوا دے رہی تھی اور میں خود کو منفی سوچے سوچنے سے باز نہیں رکھ با رہا تھا ابھی پریشان حال وہاں پر بیٹھا ہوگا تھا کہ میرا ایک دوست جس کی شادی کو چھ سال ہو چکے تھے اس نے مجھے میری پریشانی کی وجہ پوچھی مجھے جو مشورے کی ضرورت تھی اور میں ادھیڑ من میں بیٹھا ہوگا تھا ایسا دوست مل گیا جسے میں اپنی بات کر سکتا تھا تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کیونکہ اس وقت میرا ذہن بالکل ہی خالی ہو چکا تھا وہ میری بات سن کر کہنے لگا کہ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کسی میں نزدیکیوں کی طلب زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں کم ہوتی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور ضروری نہیں کہ جو لڑکی پہلی بار آپ کے زیادہ قریب آئے اور پہر کل رہی ہو تو اس نے سب کچھ پہلے بھی کیا ہو اور رہی اس ڈبے کی بات جو تمہاری بیوی اٹھا کر لائی تھی تو تم گھر جا کر وہ دیکھ لینا کہ اس میں کیا ہے میں گھر گیا اور جاتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں گیا نورین شاید میری ماں کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی وہ ڈبا نکالا اور اسے کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا اس ڈبے میں خوشک میواجات بھرے ہو گئے تھے جبکہ میں نے کیا سمجھ لیا تھا مجھے خود پر انتہائی شرمندگی ہو رہی تھی میں نے جذبات میں آ کر یہ کیا کر دیا تھا پہلی ہی رات اپنی بیوی کا دل اتنا دکھا دیا تھا جس سے میں اتنی محبت کرتا تھا ایسے ہی کمرے میں داخل ہوگا تھا انہوں نے میری طرف ہشگمین آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ماں نے بھی میری کلاس لگانی شروع کر دی کہ شادی کی پہلی صبح نورین میری انتظار میں بھوکی بیٹھی ہوئی تھی جبکہ میں کہیں سیر کو نکل گیا تھا میں نے ماں سے معافی مانگی اور نورین سے ناشتہ لانے کے لیے کہا جس پر امہ نے جھڑک دیا کہ نئی نویلی دھلن سے کام کرواو گے میں نے ہستے ہوئے خود ہی ناشتہ بنایا کیونکہ میں اکثر امہ کے لیے بھی ناشتہ بنایا کرتا تھا اور پھر امہ کے ساتھ بیٹھ کر ہم دونوں نے ناشتہ کر لیا اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا تو کچھ دیر بعد امہ نے نورین کو بھی کمرے میں بھیج دیا میں بیٹھ پر لیٹا ہوگا تھا اور نورین کا انتظار کر رہا تھا مگر وہ دروازے میں ہی کھڑی دیکھ رہی تھی اس کے جہرے پر خفگی صاف واضح طور پر محسوس ہوئی میں خود ہی اٹھا اور اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گیا وہ مجھ سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کر رہی تھی مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے تھے وہ رونے لگی اور میں شدید بخلاہٹ کا شکار ہو گیا میں اسے چپ کروانے کا ہر ممکن کوشش کر رہا تھا مگر وہ روئے جا رہی تھی اور مجھ سے بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا وہ ساری رات روتی رہی مجھے ڈھونٹی رہی مگر میں نہ جانے کہاں چلا گیا تھا وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ چھت پر بھی مجھے ڈھونٹنے کے لیے گئی تھی حالانکہ اسے بہت ڈن لگ رہا تھا اس کی باتیں سن کر مجھے اس پر بے حد پیار آ رہا تھا اور خود پر ندامت محسوس ہو رہی تھی بدگمانی نے میرے دل میں ایسی جڑ پکڑی تھی کہ میں نے اپنی بیوی کو رولا دیا تھا بس ایسے ہی میرے دل میں کچھ خیالات آ گئے تھے جس کی وجہ سے میں یہاں سے ڈرتے ہوئے بھاگ گیا تھا اب وہ اس بات پر زد کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ میں اسے بتاؤں کہ میرے ذہن میں کیا خیال آیا تھا جبکہ میں بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا اس نے بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جب تک میں اسے بتانے ہی دیتا کہ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا سوچ کر بھاگ گیا تھا تب تک وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی اور میں اسی بات پر بے بس ہو گیا تھا بلاکھر میں نے اسے وعدہ لیا کہ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگی اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتی ہوں میں تم سے ناراض نہیں ہوں گی جس پر میں نے اسے سب بتا دیا اور معافی بھی مانگ لی وہ بالکل ساکت ہو کر میری شکل دیکھ رہی تھی شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے بارے میں کوئی ایسا گمان بھی رکھ سکتا ہوں اس نے مجھ سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا مگر پھر تھوڑی دیر بعد مان گئی اور اس طرح سے ہم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا میں چاہتا تو اسے جھوٹ بھی بول سکتا تھا اور مطمئن کر سکتا تھا مگر میں نے ہی چاہتا تھا کہ پہلے اپنے رشتے میں بدگمانی کو جگہ دینے کے بعد میں اس رشتے میں جھوٹ بھی بولوں اسی لئے میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا اور بالکل صاف دل کے ساتھ اس کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کر لی تھی اب ہم دونوں بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک اچھا دوست ملا تھا جس نے بالکل صحیح مشورہ دیا تھا اور میرے دل میں موجود بدگمانی کو دور کر دیا تھا ورنہ نہ جانے میں حالات کے کس درہائے پر ہوتا کبھی بھی کسی کے بارے میں رائے کم قائم کرنے میں اتنی جلدی نہ کریں ہمیشہ چیزوں کو دیکھیں پرکیں ثبوت اور شواہد کو لے کر اور اس کے بعد اچھے طریقے سے سوچ بچار کرنے کے بعد کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کریں کیونکہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جلد بازی میں بہت ہی غلط فیصلہ لے جاتے ہیں میرے دماغ میں بھی نورین کی پیش قدمی بری طرح سے چوب رہی تھی حالانکہ مجھے اچھی بھی لگ رہی تھی لیکن کہیں نہ کہیں مشرقی مرد تھا اور یہ چیزیں میرے اندر چوب رہی تھی اسی لیے میں نے اس کے بارے میں ایسی غلط رائے قائم کر لی تھی جبکہ حقیقت اس کے بالکل اُلٹ تھی